ایک اور چھوٹی سی باتیں ہیں کہ غالب ہماری والدہ نے بہت بچپن میں ہمیں دیوان پکڑا دیا پڑا کچھ سمجھ نہیں آئی پھر تشریح دی اس کے ساتھ پڑا تھوڑی سی آگئی چار پانچ ایر بھی یاد کر لیا لیکن جب آپ نے اپنے پلے میں اس شبی کو سرابہ مجسم بنایا تو جو ہمیں محبت پیار عشق ہوا تھا غالب سے اس سے آپ نے دیوانگی میں تبدیل کر دیا تو آج بھی غالب کا تصور نصیر الدین شاہ آپ کے وغیر نہیں ہوتا سیریسلی میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ جو ٹریک ہے اس میں جو خصوصی بات یہ ہے کہ یہ جو غالب کی غزل ہے کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی اس میں تمام جو گرہ بندی ہیں وہ غالب کے کلام سے ہی لی گئی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ غالب کی زبان میں ہی غالب کی شہروں کو ایکسپلینگ کیا گیا ہے تو میں اب ریکویسٹ کروں گا ہمارے آج کے خاص مہمان ہمارے دوست ہمارے بھائی نظیر الدین شاہ صاحب سے کہ وہ آج جو ان کے جو وہ چاہیں جو ان کا دل کہے کچھ کہیں شکریہ افت اور میاں یوسف آپ نے جو کچھ کہا اس کا میں صرف اتنی صفائی دینا چاہتا ہوں کہ اگر میرا نام غالب صاحب کے ساتھ جڑتا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے میں جب چھوٹا تھا میرے ایک پھوپا پرانی دلی میں بلی ماران میں گلی قاسم جان میں رہا کرتے تھے اور اکثر ہم لوگ میرے والد انہیں ہمیں وہاں لے جائے کرتے تھے اور آتے جاتے مجھے وہ غالب صاحب کا گھر دکھایا کرتے تھے جو اس وقت بوسیدہ حالت میں تھا اگر میری یاد داشت صحیح ہے تو کوئیلے کی ٹال تھا یہ میں سن چھپن سن ستاون کی بات کر رہا ہوں اس کے کئی سال بعد غالب کا ڈراما کرنے کی شوٹنگ کرنے کے بعد میں ایک دفعہ گیا تو اس کو کچھ ریسٹور سا کیا گیا تھا اور جب جب وہ رول میں ادا کر رہا تھا تو وہ گھر مجھے ہمیشہ میری ذہن میں رہتا تھا اس کا ایک ریپلکا سا بنایا گیا تھا سیٹس میں لیکن ہانٹ سا کرتا تھا وہ گھر مجھے اور اب جب سنتا ہوں کہ شاید وہاں پہ کچھ میوزیم بن گیا ہے میری حمد نہیں ہوئی وہاں دوبارہ جانے کی کیونکہ شاید میں برداشت نہ کر سکوں جو وہاں دیکھنے کو ملے گا اسے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہوا جو غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر ککٹنے کا ہوا جو غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر ککٹنے کا نہ ہوتا اگر جدہ تن سے تو زانوں پہ دھرا ہوتا ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا کاش کہ غالب صاحب کے زمانے کے لوگوں نے ان کی قدر کی ہوتی خیر وہ زندہ ہیں ہمیشہ رہیں گے اور مجھے اس قابل سمجھا گیا ہے کہ میرا نام غالب صاحب کے ساتھ جڑے اس میں میری خوش قسمتی بھی ہے اور یہ بہت بڑا بوجھ بھی ہے کیونکہ مجھے جو تربیت ملی تھی وہ انگریزی کی تھی اردو بولنا اور پڑھنا میں نے بہت بعد میں سیکھا اور بچپن میں مجھے ایک ہی شعر یاد تھا غالب صاحب کا جو شاید ان کا لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ احمقوں کی کمی نہیں ہے غالب اس جہان میں ایک ڈھونڈو ہزار ملتا بہرحال مجھے علم نہیں ہے کہ یہ ان کا لکھا ہوا ہے نہیں لیکن یہ مشہور تھا تو مجھے صرف اتنا ہی علم تھا جب سن انیس سو تیہتر میں جب میں فلم انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا تھا مجھے یہ معلوم ہوا کہ گلزار بھائی مرزا غالب پہ فلم بنانا چاہتے ہیں شاید امیتاب بچن یا سنجیف کمار صاحب کے ساتھ اور میرا دل کھول گیا میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے میں حالانکہ صرف تیہیس یا چوبیس سال کا تھا اور میں نے گلزار بھائی کو ایک خط لکھا جس میں میں نے کہا کہ اگر آپ ان دونوں صاحبان میں سے کسی ایک کو بھی لیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے کیونکہ اس رول کا حقدار میں ہوں اور میں نقلی داڑھی بھی نہیں لگاؤں گا میں اپنی داڑھی بھی بڑھا لوں گا بہرحال وہ خط گلزار بھائی کو نہیں وہ وعدہ جھوٹا نکلا لیکن گلزار بھائی کو یہ خط کبھی ملا نہیں یا شاید ان کے سیگریٹری نے ان کو دیا نہیں پر رول آپ کو مل گیا کچھ اس کا اثر ایسا پڑا the universe conspires sometimes if we want something very badly تو اس case میں شاید یہ ہوا اور دس یا پندرہ سال کے بعد گلزار بھائی نے مجھے ہی منتخد کیا اس رول کو ادا کرنے کیلئے یہ میری خوشقسمتی تھی اور میں سچ کہتا ہوں کہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم کس طرح کا interpretation کرو گے وغیرہ وغیرہ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا نہ ہے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پکا پکایا کھانا مجھے پیش کیا گیا مجھے صرف اسے کھانا تھا جو الفاظ تھے ان کے انہیں سچائی سے بولنا تھا غالب صاحب کو psycho analyze کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی اور نہ میری قابلیت اتنی تھی کہ میں انہیں psycho analyze کر سکوں تو میرے خط کا اتنا اثر پڑا کہ آج اس serial کو بنے ہوئے بیس سال ہو چکے ہیں لیکن آج بھی اسے یاد کیا جاتا ہے اور مجھے دعائیں ملتی ہیں سر یاد کو تب کریں نا جب بھولیں کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا کعوے کعوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوے شیر کا بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا موہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا بہت بہت شکریہ اتنا کچھ میں کہہ سکا بہرحال جاتے جاتے خان صاحب کو سے غالب کا کلام سننے سے پہلے اس شہر میں واپس آنے کی جو خوشی ہے اس کا احساس میں منٹو صاحب کے ان الفاظوں کے علاوہ کنی الفاظ میں نہیں کر سکتا لاہور کتنا سلونہ لفظ ہے لاہوری نمک جیسے نگینے گلابی اور سفید جی چاہتا ہے انہیں تراش کے چندن ہار میں جڑ دوں اور کسی مٹیار کی ہنس جیسی سفید گردن کے گرد ڈال دوں آپ ہی آپ جی بھر آتا ہے انجانے غیر مرئی محبوب کی یاد ہوق بن کے اٹھتی ہے لاہور کی ہوا میں نور گھلا ہے خاموش گھنگرو گونجتے ہیں شکریہ گرد denkیں jumped ڈالظب گرد ڈالظب دن کم رو بھر باد جیسیم